السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے تو سواگت ہے آپ کا رانہ کی رسوئی میں تو دیکھیں آج ہم کیا بنائیں گے آج ہم بنائیں گے دہی ولٹ اور دہی ولٹ ایسے بنائیں گے کہ آپ بھی فین ہو جائیں گے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار اسی طرح سے بنائیں گے تو اس کیلئے ہم نے یہ 150 گرام مونگ ڈال لی ہے اور یہ 250 گرام اڑت ڈال لی ہے اس کو دھو کے مجھے 6 گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھنا ہے اور دوستو ویسے تو سب ہی بناتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں ایسا نہیں کہ بنانا نہیں آتے ہیں سب کو سب اچھے سے بناتے ہیں لیکن جو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی وہ ایک بار آپ ضرور دیکھیں ویڈیو پر میری لاسک تک بنے رہے تو میں اس کو بھگا کے رکھ دیتی ہوں 6 گھنٹے کے لیے پھر ملتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور دال بھگ کے ہماری تیار ہے تو اس کا اب ہم بنا لیں گے پیسٹ جس کے لیے ہم نے یہ مکسر کا چھوٹا والا جال دیا ہے اس میں ہی پیسنگے اس کا پانی ہم نے سارا نکال دیا ہے اور ہم نے نہ اس میں کوئی نمک ڈالا ہے نہ سوڑا ڈالا ہے بس ایسی سمپل بھگائی ہے اور پانی کی ضرور پڑی تو چمت سے ڈالیں گے اور نہیں پڑی تو ایسے ہی پیسنگے یہ دیکھیں ایسی پی سی ایم نے میں آپ کو ہاتھ سے بھی بتاتی ہوں دکھا کے اس طرح کی ہے یہ دیکھو نہ تو زیادہ باریک ہے اور نہ موٹی ہے یہ ٹھیک ہے دردری سی ہے تھوڑی یہ ایسی ہی ساری تیار کروں گی میں میں نے پانی آپ کے سامنے جو ڈالا تھا چمت سے وہی ڈالا تھا اس کے بعد پانی نہیں ڈالا تو ساری ایسے ہی تیار کرنا ہے پیس کے ہم نے تیار کر لیا ہے پیسٹ بنا کے اس کا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بڑا چمچ ہم نے لے لیا ہے پچاس گرام کے لگ بھگ بیسن بیسن ہم اس لیے ڈال رہے ہیں اس میں کہ اڑک ڈال ہماری بادی ہوتی ہے تو یہ بیسن جو ہے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے ہم اگر اڑک کی ڈال بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی ڈال چنے کی ڈالتے ہیں اسی لیے کہ اس میں بادی نہیں رہتی تو یہ سب کھا پائیں گے جن کو بادی کی چیزیں منہ ہیں یا پھر نقصان دیتے ہیں یہ چیزیں تو اس لیے ہم یہ بیسن ڈالنا ہے اس کو پچاس گرام آپ مال لیں ایک چمچ میں پچاس گرام ہی تقریباً ہوگا اور اب یہ ڈالیں گے باریک کٹیوی ہری مرچی ہم نے ایک بڑی مرچی لے لی تھی اور یہ اجوائن جس کا کہ ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی لیے ہم نے اور یہ کشمش اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دو بیس میں اور یہ ہری لائچیک کی بیج یہ بھی ڈال دیں گے بس اس میں اتنی چیزیں ڈالنا ہے اگر آپ چاہو تو سوڈا اس میں ڈال سکتے ہو ایک پنچکی اتنا زیادہ نہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گے مجھے اس میں سوڈے کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو میں اس کو اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو خاص ہے اس کے لیے اسے کس پوزیشن میں فیٹنا ہے اس کو ایک ہی راؤنڈ میں فیٹنا ہے ادھر کے راؤنڈ میں فیٹو تو ادھر کے فیٹو جب نہیں تو آپ کو اس طرح کا برطل لینا ہے تو اس کو ایسے کر کے آڑا کر کے اس طرح سے ایسے اگر اچھے گول گپپے چاہیے گول گپپے جیسا آپ کو چاہیے بھولا بھلا تو ایسے ہی فیٹنا ہے اور پورے پندرہ منٹ تک اس سے کم نہیں ایسے ہی فیٹو نہیں دے ادھر کی سیٹ سے ایسے کر کے لائے سکتا ہے پھر ایسے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو فیٹتے ہو گئے اور یہ تیار بھی ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجے ایسے ہاتھ پہ سے یہ گھر نہیں گرہ گرائے سے گھر رہا ہے یہ بس ایسے ہی چاہیے ہمیں پانی بھی ہم نے ڈالا تھا چمت سے ہی ڈالا تھا جب ہمیں ضرورت پڑی تھی وہ ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم نے اس میں بیسن ڈالا تھا اور آپ کو بیسنگ پسند ہو تو ڈالیں نہ پسند ہو تو نہ ڈالیں اس کو پڑے اس کو اب اس کو دس منٹ کے لیے ریشت کے لیے چھوڑتے ہیں اس کے بعد بنائیں گے بھلے کھڑائی ہم نے رک دی تھی ہم نے ایک ہاتھ میں لیا ہے یہ ڈو اور اس طرح سے یہاں سے ایسے نکالیں گے اور ایسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بنے ہمارے گول مٹول گولو مولو اب اس کو نکال کے ہمیں ترند پانی میں ڈالنا ہے ہم نے یہ گنگوڑا پانی لیا ہے زیادہ گرم نہیں یہ نورمل پانی ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک یہ سادہ نمک ہے اور بھر کے ایک چمچ ڈالیں گے یہ کالا نمک اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈالیں گے ہمیں اس میں یہ ہیئنگ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور یہ ڈال دیں گے سارے بھلے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہم یہ سارے ڈال دیں گے اس میں 20 منٹ کے لیے اس کو ڈال کے چھوڑیں گے اور ان کو سارا ڈبا دیں گے پانی میں اتنا پانی لیا ہے ہم نے جس سے کہ یہ خوب اچھے سے اندر تک پانی کو اگزب کر لیں ایسے دبا دینا ہے اس کو چھوڑتے ہیں اس کو 20 منٹ کے لیے جب تک دہی کی تیاری کرتے ہیں میں نے یہ تھوڑا ہی دہی لیا ہے جتنا مجھے ابھی چاہیے پہلے سے اگر ہم نمک ڈال کے لگا کے رکھ دیتے ہیں اس میں تو یہ پانی چھوڑ دیتا ہے کھٹا بھی ہو جاتا ہے تو جتنا مجھے ابھی چاہیے اتنا ہی لیا ہے میں نے آپ بھی ایسا ہی کریں تو مجھے یہ اس میں تھوڑی ہینگ ڈالنا ہے اس میں بہت اچھا فیلے بر آئے گا اس کا اور تھوڑا سا ڈالنا ہے کالا نمک ایک چمچ چینی سب چیزوں کو مکس کر کے وہ اچھے سے فیٹنا ہے اب اس کو ایک سائیڈ ڈھٹا تیاری کرتے ہیں چٹنی چٹنی بنانے کے لیے ہم نے تھوڑے پتے دھنگی کے لیے تین ہری مرچی لیے دو کلی لسون کی لیے اور یہ تھوڑا نمک ڈالیں گے کالا تھوڑا سفید نمک ڈالیں گے اور تھوڑا جیرہ تھوڑا سا پودینے کا پاورڈر اگر پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو پودینہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پیس لے گا چٹنی بھی بنا کے ہم نے تیار کر لی ہے اس میں ڈال دیں گے آدھا نیبو جب ساری چیزیں جڑیں گے کھٹی میٹھی واؤ پھر تو ٹیسٹ کے مارے مزا ہی آ جائے گا تو یہ دیکھئے اب دیکھ لیتے ہیں ہم ہمارے بھلے بھی تیار ہو گئے ہوئیں گے بیس منٹ ہو گئے چلو دیکھ لیتے ہیں بھلے چیک کر کے کیسے ہو گئے یہ تو یہ دیکھئے واقعی بہت سپنچی اور سموث ہے یہ دیکھیں آپ بکھر رہے ہیں یہ اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں تو آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے گی تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے کرنا تو پڑے گا تو ہمارے طریقے سے ایک بار آپ ضرور بنائیں اور بنا کے واقعی آپ فین ہو جائیں گے ہمیشہ جب بھی بنائیں گے تو ایسے ہی بنائیں گے تو سرپ کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو چلی سرپ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے سارے بھلے پانی سے الگ کر لیے ہیں پانی ان کا ہم نے الگ بیسے کر دیا ہے لیکن اس کو دبا کے الگ نہیں کیا ہے ایسے ٹور کر دی یہ باقی گے ہم دھکے رکھ دیں گے فریج میں دھکے اور اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ڈالیں گے ہم یہ دہی والی چٹنی سب سے پہلے ڈالیں گے ہم یہ دہی اور اب یہ ڈالیں گے گرین والی چٹنی تھوڑی سی گرین والی چٹنی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے ہم یہ چٹنی پیالے میں اس چٹنی کی میں نے ویڈیو ڈال رکھی شورٹ ویڈیو ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈالے میں یہ میٹھی کھٹی میٹھی چٹنی جو ہمارے دریموں کی اسپیشن چٹنی ہے اس کے بعد ڈالیں گے یہ بھنا ہوا جیرہ اب یہ ڈالیں گے کے لے انگور تو ضرور بتائیں آپ مجھے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور بہت بہت شکریہ میری پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کچھ ایسی نیا لے کر جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ بائی 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 بہت شکریہ